یہاں پھر یہ ہو گیا کہ یہ دوار لگی ہے اس کی وجہ سے بھی چھی ریٹنگ کے ساتھ اس کے بعد چار پانچ مہینے آپ اوبر سے اسلام علیکم جی میرا نام ہے شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہباز حسین دا ورڈ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائیں اس چینل میں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے دبائی میں لیموزین کے کام کے حوالے سے اگر آپ دبائی میں فیملی سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یا پھر آپ فری لانسر ویزا یعنی ازاد ویزے کے اوپر اگر دبائی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو انفرمیشن ملتی ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ انفرمیشن پروائی کر دی جائے گی دبائی کے حوالے سے کسی بھی بزنس کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے کونٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا ای میل ڈیس ملے گا وہاں سے آپ مجھے میل کر دیں تو میں آپ کو اپنا موبائل نمبر فارویڈ کر دوں گا بہت سے لوگوں نے کمیٹ کیا تھا کہ آپ نئے آنے والے لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام نہیں ہے تو آپ خود تو یہ کام کر رہے ہیں تو نئے آنے والے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں تو یار میں سب سے بڑا حامی ہوں اس چیز کے حوالے سے لیموزین کے کام کے حوالے سے کہ لوگ یہاں پہ آئیں کام کریں جو ہماری پریویس جتنے بھی ایئرز گزرے ہیں جتنے بھی سال گزرے ہیں ان حوالے سے جتنے بھی ارنی ہم نے کی تھی وہ میں نے ایک ایک جیٹیل سے ساری ویڈیوز میں بتائی ہیں آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس پہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو انکرچ کیا ہے کہ جی آپ اس بزنس میں آئیے یہ بزنس بہت اچھا ہے یہ اس لیمٹس لے کے اس اتنے تک کہ آپ پیسہ بنا سکتے ہیں لیکن ابھی جو حالات چل لیں ہیں ان دنوں میں جیسے یہ فلسطین اور اسرائیل کی وار شروع ہوئی ہے یہ جو سیزن جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ گاڑییں بہت آ گئی ہیں یہ ڈرائیور بہت آ گئی ہیں جو بھی وجہ ہیں چاہیے گاڑییں زیادہ آ گئی ہیں یا ڈرائیور زیادہ آ گئی ہیں وہ سے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ بزنس ڈاؤن ہوا یا پھر یہ اسرائیل و فلسطین کی وار کی وجہ سے یہ بزنس ڈاؤن ہوا تو in fact بزنس تو اپیکٹ ہوا ہے چاہیے اس کا کوئی بھی ریزن ہے جو بھی وجہ ہے گاڑییں زیادہ ہیں یا وار چل لی ہے جو پرانے لوگ ہیں میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بھی بات کرتا میں اس فیلڈ میں مجھے سات آٹھ سال ہو گئے مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی دہاری کہاں سے لگانی ہے مجھے اپنے ایکسپینسز کہاں سے پورے کرنے مارکٹ میں اچھی جان پہچان ہیں کچھ لوگ جاننے والے ہیں اگر ہوتل پہ نہ بھی کام کروں تو ابر کریم پہ کروں تو پتہ ہے کہ کس جگہ سے کام کروں گا کہاں جاؤں گا اس ٹائم ٹرپ کہاں سے ملے گا اس ٹائم کہاں پہ ملے گا اس کے آفٹرنون میں ایوڈنگ میں لیٹ نائٹ کہاں سے ٹرپ بے لیں گے اسیس کا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن جو نئے بندے ہیں جو نئے بندے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جب منٹلی پریشر ہوگا نا کہ ہم نے ہر مہینے اتنی انسٹالمنٹ نکالنی ہے اتنا ایکسپینس نکالنا ہے پیٹرول نکالنا یہ کرنا وہ کرنا تو ایک تو ان لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا مارکٹ میں کوئی چار لوگ جاننے والے بھی نہیں ہیں تو اپنی دہاری کہاں سے پورے کرے جب بھی جو لوگ نئے آئے ہیں اس فیلڈ میں جن کو ابھی چھے مہینہ سال ہوا ان لوگوں کے لیے بھی بہت پرابلم بنی ہوئی ہے اپنی اسٹالمنٹ پر پوری کریں کچھ لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو کچھ سبسکرائبر ہیں جنہوں نے گاڑی لیوی ہے جو میرے ریفرنس سے یہاں پہ آئے تھے وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا ارے بھائی میں نے جب کہا تھا تو میں نے آنے والے وقت کا تو نہیں بتایا تھا میں نے بتایا تھا جو وقت ہم نے گزارا ہے جو ارننگ میں بتاتا تھا کہ ہم اتنی ارننگ سے لے کے اتنی ارننگ تک کرتے تھے وہ والا ٹائم تھا جو ہم نے ارننگ کی ہے اس کا پروف ہے میرے پاس وہ پروف میں دکھا سکتا ہوں لیکن آنے والا وقت کیا ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا دنوں میں بزنس کیسا ہوگا حالات کیسے ہوں گے وار لگے گی بہت سی گاڑییں آ جائیں گی لوگ اوبر کریم یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو وزیٹر زیادہ نہیں آئیں گے یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اس بزنس کے اوپر کہ یہ بزنس کیسا چلے گا تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سے لوگ کنٹنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ہم نے میل کی ہے سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے گاڑی کتنی دین میں ملے گی تو بھائی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ابھی رک جاؤ کچھ دیر ویٹ کرو میں نے سب کو بتا تھا کہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کہ کب تھی حالات بہتر ہوں گے جب تک یہ وار ختم نہیں ہوتی جیسے ہی یہ وار ختم ہوگی اس کے بعد کام کی صحیح سیچویشن سامنے آئے گی تو اس ٹائم پتا چلے گا کہ اب حالات کیسے ہیں کیسے کام ہو رہا ہے کتنا ٹارگٹ بن پا رہا ہے گاڑیاں زیادہ آنے کی وجہ سے ان کا امپیکٹ ہے یا یہ وار کا امپیکٹ ہے جو بھی ہوگا دیکھیں ابھی ریزن ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ گاڑیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے بزنس امپیکٹ نہیں ہوا صرف یہ وار کی وجہ سے تھوڑی دیر رکھ جاؤ یہ وار ختم ہو جائے تو پھر صورتحال واضح ہوگی کہ کیا یہ گاڑیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے کام ایسا ہو گیا ہے کہ کام کم مل رہا ہے یا پھر یہ ہو گیا کہ یہ جو وار لگی ہے اس کی وجہ سے بھی کام پر امپیکٹ آئے ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں کل اوبر نے لاسٹ اپڈیٹ کی ہے ان کے کہنے کے مطابق ہے جی اوبر گیتا ہے ڈرائیور حضرات کو جو ڈرائیور اوبر اور کنیم پر کام کرتے ہیں کل اوبر کا میسیج آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے کچھ مہینوں میں ہر ہفتے ایک ہزار دیرم اس ڈرائیور کو دیں گے جس نے سب سے زیادہ ٹرپ کیے چھی ریٹنگ کے ساتھ اس کے بعد چار پانچ مہینے آپ اوبر سے جو بھی کام کریں گے جو بھی ڈرائیور سب سے زیادہ کام کرے گا اس کا انام ہے ملتا جائے گا اور لاسٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے ہم ایک گاڑی دیں گے ٹیسلا گاڑی اس ڈرائیور کو جس نے سب سے زیادہ کام کیا سب سے اچھی ریٹنگ ہوئی جس کی ساتھ اوبر کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں بڑی کیونکہ اوبر کو اب پتہ چل گیا ہے کہ سرج لگنے والا تو کام نہیں ہو رہا آنے والے دنوں میں اتنا کام نہیں ہے کہ سرج کیا ہوتی تھی کہ ایکسٹر پیسے اگر آپ پانچ ٹریپ کریں گے آپ کو پچاس درم ایکسٹر ملیں گے اگر آپ تین ٹریپ اور کریں گے پچاس درم اور ایکسٹر ملیں گے اب وہ سرج والا کام تو نہیں ہے گاڑییں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈرائیور بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اب ڈیمانٹ اتنی زیادہ نہیں رہی جیسے پہلے ہوتی تھی تو اب اوبر نے اپنا پینترا جو ہے وہ بدلہ انہوں نے کہہ دیئے کہ جو ڈرائیور ہمارے ساتھ زیادہ ٹریپ کریں گے اب سرج والا کام تو نہیں ہے وہ لالچ تو نہیں دیں گے ان کو کہ ہم آپ کو اتنے پیسے ایکسٹرہ دیں گے اب انہوں نے شرط رکھ دی کہ جو سب سے زیادہ کام کرے گا ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ ٹریپ کرے گا ہمارے ساتھ اس کو ہم انعام کے طور پر ٹیسلا کار دے دیں گے سب چیزوں سے کیا ظاہر ہوتی ہے کہ اوبر کے اوبر کو بھی پتا چل گیا کہ آنے والے دنوں میں ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ کام آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی رہے گا جیسے یہ چل ہے تو اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں حیال کہ یہ کوئی بہت اچھا وقت ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں اور آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے اس ٹائم تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جب تک یہ ساری صورتحال واضح نہیں ہوتی یہ جنگ ختم نہیں ہوتی اور اس کے بعد کام کیسا ہے وہ چیز واضح نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تو اس کے بعد آئیں اس فیلڈ میں تاکہ آپ جب اس فیلڈ میں آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کیا ارننگ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کیا ارننگ کر سکتے ہیں اب فی الحال پرانی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو بھول جائیے ان کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہوئے آپ پہلی صرف کرتے ہیں کہ جی وہی ارننگ آپ کریں گے ان دنوں میں تو وہ پاسیبل نہیں ہوگا اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے آئیں گے لیموزین کی فیلڈ میں اور ابھی آپ کام کریں کرنا چاہیں اور آپ کے مائن میں یہ ہو کہ آپ اتنے پیسے ان کر پائیں گے کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اتنے پیسے ان جب تک یہ حالات واضح نہیں ہو جاتے تو پلیس نئے آنے والے انویسٹرز کے لیے نئے آنے والے ڈرائیورز کے لیے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لیموزین کی فیلڈ میں آئیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ابھی کوئی بھی فوری طور پر فیصلہ مت کریں جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہو جاتی جب تک یہ ساری چیزیں کلیے نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک ابھی لیموزین کے بزنس میں نہ آئیں اچھی طریقے سے سوچ سمجھ لیں یہ جمع پونجی ہے آپ کی لائف کی تو اس کو بینہ سوچیں سمجھیں مت انویسٹ کر دیں جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوتی تو یہ تھی جو ہماری آج کی ویڈیو ان حضرات کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ بھائی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کچھ کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گے تو اچھے لگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آنے والے نیم ویڈیوز کے لیے دیکھتے ہیں بہت دوسائیں دعوت keep watching